پر پھر قدرتی آفات کی زد میں ہے پاکستان میں غیر معمولی بارشوں اور ان کے نتیجے میں رونما ہونے والے سیلاب کے ازباب تلاش کرنے والے ماہرین میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو ماحول کو کنٹرول کرنے والی خفیہ امریکی ٹیکنالوجی ہارپ پر نظر رکھتے ہیں ماہرین امریکی ہارپ ٹیکنالوجی پر حالیہ سیلاب کا الزام آئد کرتے ہیں یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے بالائی فضا میں برقی مکناتی سی لہروں کا جال بچھا کر موسم کے لگے بندے دھاچے کو تہس نہس کیا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں موصلہ دار بارشیں ہوتی ہیں سیلاب آتے ہیں اور برف باری بڑھ جاتی ہے اسی ٹیکنالوجی کو ماہرین زلزلوں اور سمندری توفانوں کی پشت پر کار فرما بتاتے ہیں تاہم پاکستان کے ماہر موسمیات اس خیال کو رج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی دلی دورست یہ ٹیکنالوجی اس وقت بلکل اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ اس طرح کی کوئی جو ویدر یا ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ایکٹیوٹی وہ کی جا سکسیسفلی یا اس طرح کا کوئی جو ہے سائنٹیفک لیول پہ ابھی یہ ایچیومنٹ نہیں ہوئی مہک میں موسمیات کے مشیر چودری قمر الزمہ کا کہنا ہے کہ موسمیات کے حوالے سے عالمی سطح پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جس کی وجہ سے موسمی تغیرات رونما ہو رہے ہیں سٹریم ویدر ایونٹس ہیں ان کی اگر فریکنسی دیکھیں اور انٹینسٹی دیکھیں تو وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو گلوبل پروجیکشنز ہیں کلائمٹ چینج کی اس کے مطابق ہی ہو رہے ہیں اور ہماری بھی یہ فریکنسی اور انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اس لیے جب تناظر میں ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ کلائمٹ چینج اپنے اثرات پاکستان میں دکھا رہا ہے موسم پر کنٹرول کے حوالے سے سب سے پہلے 22 ستمبر 1940 کو نیو یورک ٹائمز میں امریکی سائنس دان نیکیولا ٹیسلا کا ایک آرٹیکل شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ موسم میں ایسے تغیرات کیے جا سکتے ہیں اسی سالہ اس سائنس دان کا نظریہ تھا کہ موسم میں ایسے تغیرات لائے جا سکتے ہیں جس سے بارش برسائی جا سکتی ہے اور زلزلیں لائے جا سکتے ہیں اور کسی خاص ملک کے خطے کو ہدف بنا کر اس علاقے کے گرد شعاؤں کا دیوار چین جیفہ حسار قائم کیا جا سکتا ہے مگر امریکی سائنس دانوں نے اس نظریہ کو اس وجہ سے مشہور نہ ہونے دیا کہ اگر اس نظریہ کو قبول کر لیا جائے تو قرآن عرض پر بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے امریکی حکومت نے نیکیولا ٹیسلا کے نظریہ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے 1993 میں پینٹاگون کو یہ ذمہ داری سوپی پینٹاگون نے الاسکا میں 23 اکڑ رقبے پر 72 میٹر طویل 180 ٹاورز انٹینہ نصب کیے جن پر انتہائی طاقتور ٹرانس میٹر نصب کیے گئے اس پروجیکٹ کو حارپ کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہائی فریکونسی ایکٹیو اورل ریسرچ پروگرام ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے تین بلین وارٹ کی طاقت کی دو آشاریہ پانچ سے لے کے دس میگا ہرٹس کی فریکونسی چھوڑی جا سکتی ہے تنقید نگاروں کا کہنا ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے خلائی جنگ میزائل ڈیفنس سکیم موسم میں تبدیلی اور انسانی ذہن پر قابو پانے کے پروگراموں پر عمل درامت کیا جا رہا ہے جبکہ اس تجربے سے ذہنی امراض بھی جنم لے رہے ہیں الیکٹرو مگناٹک فریکونسی سے پیدا کی جانے والی بیماریاں جو ہمیں معلوم ہوئی ہیں ان میں انگزائیٹی، ڈپریشن، ڈائریا، چکر آنا، مستقل تھکن، سردرد، لائٹ ہیڈڈنس، مزاج میں غیر معمولی اور غیر متوقع تبدیلی، نوزیا، نفس کی رفتار میں اچانک اضافہ، سانس کی بیماری، جلدی امراض، ورٹیگو، بلند اور زیری فشار خون اور جسم کے مختلف حصوں میں رسولیاں شامل ہیں جنیاتی ڈھانچے میں تباہی مچا کر کینسر جیسا مولک مرز پیدا کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے نسل انسانی میں مختلف امراض پیدا کیا جا سکتے ہیں طویل یا قلیل مدتی نقصان بھی پہنچائے جا سکتا ہے انتہائی کم فریکونسی کے ذریعے کسی انسان کی دماغی حالت کو نقصان پہنچانے والی ٹیکنالوجی کی بحث کافی پرانی ہے مشہور مصنف اور سائنسدان حضر ڈیگرلڈو نے دماغ میں امپلانٹس کے ذریعے رسول شروع کی بعد میں ریڈیو فریکونسی کو دماغ پر استعمال کیا اور اپنی کتاب میں بتایا کہ قرآن عرض میں پیدا ہونے والی قدرتی توانائی کے پچاسمیں حصے کو انسانی دماغ کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ہارپ کے خوبیوں میں ایک یہ بھی خوبی ہے کہ ہارپ سسٹم جدید میزائل اور جہازوں کو روک سکتا ہے اور جہازوں کے انجن کو پگلا سکتا ہے اور کسی ملک کے سیٹلائٹ سسٹم میں مداخلت کر کے ریڈار سسٹم کو جام کر سکتا ہے ہارپ سسٹم دوسرے ملکوں کے انٹیلیجن سگنل کو قابو میں کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور میزائل یا ائرکرافٹ کو تباہ بھی کر سکتا ہے دو امریکی سائنسدان جین میننگ اور ڈاکٹر نک بیجک نے اپنی کتاب انجلز ڈانٹ پلی دس ہارپ میں لکھا ہے کہ قدرت نے کررہ ارز کے اوپر آئینو سفیر نامی جو قدرتی نظام سورج کی خطرناک شوہوں سے محفوظ رکھنے کا بنا رکھا ہے ہارپ اسی آئینو سفیر کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے جو کہ ایک خطرناک عمل ہے اس کے نتائج بادلوں پر دیکھے جا سکتے ہیں 1986 پروفیسر گارڈن جی ایف مکڈونلڈ نے ایک مقالہ لکھا کہ امریکہ محولیات کنٹرول ٹیکنالوجی کو ملٹری مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ جغرافیائی جنگوں میں کام آئے گی اور قلیل مقدار کی انرجی سے محول کو غیر مستحکم کر دے گی واضح رہے کہ 1970 میں بزرسکی نے جہاں یہ کہا تھا کہ وہ دنیا کے طاقت کے محور کو امریکہ لے گئے ہیں اور اب کبھی یورو ایشیا میں نہیں آنے دیں گے اور امریکی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے تمام ممالک کو امریکہ کے حکم پر چلائیں گے اس پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو آج آنے والے سونامی، موسم میں تغیرات، جہازوں کے حادثات اور سیلاب اس دعوے کی زندہ دلیل ہیں پاکستان میں مونسون کی بادل مشرق سے آتے ہیں اور سردیوں کی بارش کے بادل مغرب سے بگر گزشتہ برس آنے والے سیلابی بارش کے بادل مشرق اور مغرب سے آئے اور وزیرستان اور شمالی علاقہ جات میں آ کر ٹکرا گئے پچھلے سال جو سیلاب آئے یا بہت ایکسٹریم بارشی ہوئی اس میں یہ تھا کہ مشرق سے مونسون سسٹم آیا اور مغرب سے دوسرا سسٹم آنے کے بعد یہ جو ایک دونسٹک اپ ہو گئے اس کی اور بھی وجوہات تھیں جو جیٹ سٹریم تھی وہ موجود تھی جس کی وجہ سے یہ ایک لوک اپ ہو گیا سسٹم اب ایسا کیوں ہوا؟ اس کے بعد چوبہات بڑھ گئے ہیں کہ دوہزار پانچ کا زلزلہ بھی زمینی پلیٹوں میں تبدیلی کر کے لائے گیا ہو اس بات پر بھی شک ہے کہ ائر بلو کی فلائٹ کے انجن کو کسی شوہ کے ذریعے پگلا دیا گیا اور سونا بھی بھی سمندری لہروں کو قابو کرنے کے کسی تجربے کی بنا پر آیا ہو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم ان سائنسی ایجاد کے پہلے حدف ہیں؟